السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج ہم جانیں گے آج کی ویڈیو کے اندر کہ انسان نے کوئے سے کس طرح اپنے بھائی کو دفنانا سیکھا یعنی آج ہم جو قبرستان میں مردوں کو دفن کرتے ہیں یہ ہم نے کب سے کیا اور کب سیکھا اور کس چیز سے سیکھا یہ جانیں گے تو یاد رکھو ایک باقی کی روشنی کی میں آپ حضرات کو ایک جھلک دے دیتا ہوں قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت ہوا کی تخلیق فرمائی اب دو جوڑے ہو گئے حضرت خوا علیہ السلام جب حاملہ ہوتی تھی تو ان کے ایک حمل سے دو بچے پیدا ہو گئے تھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز تھا اور یہ حکم تھا کہ ایک لڑکے کی شادی دوسری لڑکی کے ساتھ جو دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس سے کریں یعنی ایک حمل سے جو بھائی بہن پیدا ہوئے ہیں ان کی آپس میں شادی نہیں ہوتی تھی جو دوسرے حمل سے لڑکا اور پہلے حمل کا لڑکی جو ان دونوں میں شادی کا سلسلہ جائز تھا تو سب سے پہلا بیٹا حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حابی جو بڑے خوشخلق آدمی تھے ان کے ساتھ ان کی بہن پیدا ہوئی جس کا نام ولیدہ تھا اور دوسرا بیٹا جو ایک سال کے بعد دوسرے حمل سے پیدا ہوا جس کا نام قابیل تھا اور اس کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا اور اقلیمہ بہت خودصورت تھی بہت ہی خودصورت تھی بڑے خوش شکل تھی اور حابیل کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی تھی اس کا نام ولیدہ تھا وہ بھی خودصورت تھی لیکن با مقابل اس کے اقلیمہ زیادہ خودصورت تھی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس قابیل سے کہا کہ تو اپنی بہت اقلیمہ کی شادی حابیل سے کر دیں اور یہ میرا حکم ہے تو قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی حکم عدولی کی چونکہ اقلیمہ جو تھی وہ زیادہ خوش شکل تھی اس نے کہا کہ میں حابیل کے وجہے اپنی بہت سے خوش شادی کروں گا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ آپس میں جھگڑ نہ لگے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تم ایسا کرو کہ قابیل تمہارے لئے تو تمہاری بہن جائز نہیں ہے لیکن اگر تم اس پر بھی ارتے ہو تو میں تم کو ایک موقع دے دیتا ہوں تم ایسا کرو اس قربا قربانا تم دونوں ایک ایک قربانی کرو جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ ہی ان سے شادی کر لے گا جب دونوں نے قربانی پیش کی اور قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کسانی کیا کرتا تھا اس نے ردی بالے لی اور قربانی کے لئے پیش کی حابیل جو بکریاں وغیرہ چرائے کرتا تھا اس نے ایک موٹا تازی اچھا تندرست دنبا اللہ کے نام پر زبا کیا اور قربانی پیش کی اس وقت قبولیت قربانی کی یہ نشانی تھی کہ جو بھی نظرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا اس کو کسی جنگل میں رکھایا کرتے تھے پھر دوسرے دن دیکھا کرتے تھے اگر وہ موجود ہوتا ہے تو قربانی قبول نہیں اگر وہ موجود نہیں ہوتا تو قربانی قبول ہو گئی چونکہ اس وقت آسمان سے ایک سفید نمہ آگ آتی تھی جس کی قربانی قبول ہونی تھی اس کو اٹھا کر لے جایا کرتی تھی تو دونوں نے قربانی پیش کی ایک پہاڑ پر حضرت حابیل نے جو دنبا زبا کیا تھا وہاں رکھائے اور قابیل نے بھی جو ردی بالیاں بیکار خراب بالیاں قربانی کے طور پر پہاڑ پر رکھائے جب دوسرے دن پہنچے تو دیکھا رب تبارک وطالعہ نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا یعنی ان کی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا تو اس وقت قرآن میں خود اسی کا ذکر ہے قرآنی آیات سے ہم سمجھتے ہیں فرمایہ از قربا قربانا جب دونوں نے قربانی کی نظر مانی فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا تو ان دونوں میں سے حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی چونکہ وہ نیک بخت آدمی تھے اللہ کی عبادت ریاضت اور اللہ تبارک وطالعہ کی بے پناہ محبت میں مصروف اور مستغرق رہتے تھے تو ان کی قربانی قبول ہو گئی جب قربانی قبول ہو گئی تو قابیل نے سوچا کہ اب ان کی قربانی قبول ہو گئی میری بہن اقلیمہ سے ان کی شادی ہو جائے گی تو اس کو اور غصہ آیا بہت غصہ آیا بہت ہی غصہ آیا پھر رب تبارک وطالعہ نے بطور حکایت فرمایا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کو غصہ آیا تو غصے میں اس نے کہا قَالَ لَا أَقْتُ لَنَّكُ اے حابیل میں تجھ کو قتل کر دوں گا اس لیے کہ تُو میری بہن سے نکاح کرے گا میں تجھ کو قتل کر دوں گا چونکہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو اس وقت اس کے جواب میں حضرت حابیل نے کہا اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ تو یہ سوچتا ہے کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی اور میری ہو گئی تو مجھ کو قتل کر دے گا یقیناً رب تبارک وطالعہ جو ہے ان لوگوں کی قربانی ہی کو قبول فرماتا ہے جو اس سے ڈرنے والے ہیں متقین پریزگار لوگوں کی قربانی کو رب تبارک وطالعہ قبول فرماتا ہے اور ہاں تُو یہ بھی سن لے حضرت حابیل نے اس قابیل سے کہا تُو یہ بھی سن لے اگر تُو مجھ کو قتل کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے تو یاد رکھے میں تُجھ کو قتل نہیں کروں گا کیوں؟ اور یہ میرا قتل کرنا بزدلی یا ڈر کی وجہ سے یا روب و دب دوے کی وجہ سے نہیں ہے کہ تُو مجھے مار دے گا بلکہ میں طاقتور بھی ہوں میں تُجھ سے بڑا بھی ہوں اور تُجھ سے زیادہ طاقت میرے اندر ہے لیکن مجھے خوف ہے تو کس چیز کا انی اقاق اللہ رب العالمین میں صرف عالمین کے رب سے ڈرتا ہوں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوں اگر میں نے تُجھ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو یقیناً میں جہنم ہی ہوں گا تو اگر تُو مجھے قتل کرتا ہے تو کر لیکن میں ارادہ نہیں ہے پھر حابیل نے کہا انی اُریدو ان تبوع بی اسمی و اسمی کا فتقونا من اصحاب النار وذالک جزاؤ الظالمین کہ اگر تُو نے تھان ہی لی ہے تُو نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی لی ہے کہ میں اس کو قتل کروں گا تو یاد رکھ لے میں تُجھ کو قتل نہیں کروں گا بلکہ میں یہ چاہتا ہوں ان تبوع بی اسمی و اسمی کا میرا اور تیرا گناہ یعنی میرا قتل کا گناہ جو تُو مجھے قتل کرے گا اس قتل کے بدلے میں جو تُو کو گناہ ملے گا اور جو تیرے گناہ جو ہیں جو تُو نے کیے ہمارے باپ آدم کی تُو نے نافرمانی کی وہ نبی ہیں اور تُو نے گانا باجا تاش یہ وغیرہ وغیرہ تُو نے حرام کاریاں کی اور ان کے حکم کی عدولی کی نافرمانی کی تو یہ ان تمام چیزوں کا جو گناہ ہے یہ انتبوعہ تیری ہی جانب لوٹیں گے قیامت کے دن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تُو مجھ کو قتل نہ کر بلکہ اگر تُو نے قتل کرنے کی تھان بھی لی ہے تو میرے قتل کا گناہ اور تیرے گناہ تیری ہی طرف لوٹیں گے اور فتکونا من اصحاب النار تو دوزخی جہنمی ہو جائے گا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہ ظَّالِمِينَ نافرمان اور سرکش لوگوں کا بدلہ ہے یہی سزا ہے سرکش لوگوں کی پھر رب تبارک وطالہ نے فرمایا کہ اس کو حابیل نے سمجھایا لیکن قابل نہ مانا چونکہ وہ سوچتا تھا کہ اقلیمہ سے میری شادی ہو جائے لیکن وہ شادی جائز نہیں تھی قربانی بھی حضرت حابیل کی قبول ہو گئی اس کے بعد بھی وہ اسی پر ڈٹا رہا تو آخر کار کچھ دن گزرے تو فَتَوْعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيْهُ تو قابیل کو اس کے نفس نے اپنے بھائی پر اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا کہ تو اس کو قتل کر دیں فَقَتَلَ أَخِيْهُ تو اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا حابیل کو قتل کر دیا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ وہ گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہو گیا نقصان زدہ لوگوں میں سے ہو گیا چونکہ اس نے ایک مومن کا قتل کر دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا تو اب وہ پریشان کرے کیا کرے چونکہ دنیا میں سب سے پہلا قتل یہی ہوا تھا دنیا میں اب سے پہلا کوئی قتل نہ ہوا تھا اور نہ کوئی انسان مرا تھا اب اس کو رکھی کہا اپنے کندے پر اپنے بھائی کی لاش کو لیے لیے پھر رہا ہے کہ کرے کیا کرے کیا کرے کیا کرے کہاں دفنائے کوئی تصور ہی نہیں تھا دفنانے کا تو آخر کار یوں ہی دن بہ دن گزرتے رہے ایک دن دو دن تقریباً چالیس دن گزر گئے وہ پریشان حضرت حابیل کی لاش کو کہاں رکھے کیا کرے تو اس کے سامنے رب تبارک و تعالی کی طرف سے دو کوئے آئے ایک کوئے نے دوسرے کوئے کا شکار کر دیا وہ کوئہ مر گیا جب مر گیا تو وہ کوئہ زمین کو کریدنے لگا وہ قابل دیکھ رہا تھا کہ کس طرح وہ زمین کو کرید رہا ہے جیسے ہی اس نے ایک گڑھا خود لیا تو اس کوئے نے دوسرے کوئے کو جو مر گیا تھا اس کو دفنا دیا جب اس کوئے کو دفنا دیا تو قابل کی سمجھ میں آئی اچھا اس طریقے سے جب کوئی مر جاتا ہے تو دفنا آیا جاتا ہے تو اس کو بڑی ندامت و شرمندگی ہوئی کہ میں اس کوئے سے بھی گیا گزرا کہ کوئے میں اتنی سمجھ اور میں اتنا بے وقوف کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہیں چھپا سکتا تو بڑا پشیمہ اور شرمندہ ہوا اس کی شرمندگی قتل کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اس کی شرمندگی اس کی عقل کی وجہ سے دی کہ میں اتنا بے وقوف ہوں کہ کوئے سے بھی گیا گزرا تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا فَبَعَسَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَسُ فِي الْأَرْضُ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوئے کو بھیجا يَبْحَسُ فِي الْأَرْضُ جو زمین کو کریدنے لگا لِيُّرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْحَ تَعْقِيهُ تو دفنانے کے بعد جب سارا منظر دیکھ لیا تو اس قابیل نے کہا قَالَ يَا غَيْلَتَ أَعَجَسْتُ أَنَكُونَ مِسْلَحَازَ الْغُرَابًا ہائے میں اتنا گیا گزرا ہوں اپنے دل ہی دل میں وہ اپنے دل ہی دل میں کڑھنے لگا اپنے دل ہی دل سے کہنے لگا أَعَجَسْتُ أَنَكُونَ مِسْلَحَازَ الْغُرَابًا میں اس کوئے سے بھی آجز آگیا ہوں یہ قوة مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیا اور میں ہوں کہ مجھے پتا ہی نہیں چالیس دن ہو گئے کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح دفنا ہوں تو فَأُوَارِيَ سَوْعَتَ عَقِي کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپا ہوں فَأَصْوَحَ مِنَ النَّادِنِينَ تو وہ بہت شرمندہ اور پشیمہ ہوا تو آپ نے دیکھا قرآنی آیات میں کہ رب تبارک و تعالی نے کس طرح انسان کو تعلیم دی کس طرح انسان کو دھکنایا جاتا ہے اور کس طرح انسان کا سب سے پہلے قتل ہوا اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم ہیں جبکہ قاتل کا ارادہ قتل کرنے کا ہے اور مقتول کا ارادہ بھی قتل کرنے کا تو اس طریقے سے دونوں جہنم ہیں اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص ظلمن قتل ہو جائے جب کبھی بھی کوئی شخص ظلمن قتل ہو جائے تو یقیناً اس کے قتل کا گناہ حضرت آدم کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کو پہنچے گا چونکہ اس نے برا طریقہ رائج کی جو اچھا طریقہ رائج کرتا ہے اس کے طریقے کا جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں اس پر چلتے رہتے ہیں تو یقیناً جس نے وہ طریقہ رائج کیا ہے ایجاد کیا ہے اس کو برابر اس کا سباب پہنچتا رہتا ہے تو اچھے کام کرو تاکہ قیامت میں اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا سباب اس کا بینیفٹ اس کا فائدہ پہنچتا رہیں امید ہے آپ حضرات کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انسان نے کس طرح ایک کوئے سے انسان کو دفنانا سیکھا تو کوئے سے بھی تعلیم حاصل کی جاتی ہے یہ ضروری نہیں کہ انسان ہی سے تعلیم حاصل کی جائے بلکہ انسان اتنا آجز اتنا مجبور ہے کہ کوئے کا بھی محتاج ہو گیا ہے تو دوستو ہمیں ہر وقت اللہ سے معافی اللہ سے گریہ وزاری اور اللہ کی بارگاہ میں ندامت و شرمندگی کے آنسو بہانے چاہیے انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب اس کی زندگی کی آخری سانس اس کے جسم سے پرواز کر جائے ہمیں ہر وقت اللہ سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے اور ہر وقت نیک کاموں میں اور اسلام کی تبلیغ کی خاطر ہمیں سرگردہ رہنا چاہیے اگر میری باتیں آپ حضرات کو اچھی لگی ہوں تو اپنے بھائی سمجھ کر اسلامی بھائی سمجھ کر ضرور میرے لئے کمنٹس میں دعا کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے فریدی نیٹورک کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سے ہم اسلامی تبلیغ کر سکیں اور آپ حضرات کی باتیں اور ہم اپنی باتیں آپ تک پہنچا سکیں امید ہے آپ حضرات ایسا ضرور کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ